اسلام علیکم جی سب دوست امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے میں آج موجود ہوں منالا پینڈ میں اور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں پہ موجود ہوں میں آج موجود ہوں گردوارہ کانا مطا منالا پینڈ میں اور یہ گردوارہ کی بلڈنگ ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اب تو خیر یہ ایک ویران سا پڑا ہوا ہے اور لیکن جس جگہ پہ یہ لوکیشن ہے اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی کافی سار اسٹرکچرز ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ تباہ ہو گئے ہیں اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں نے جو دیکھی ہے جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ گردوارے کے سامنے یہ تالاب ہے اور اس تالاب میں چل کے اگر میں آپ کو تھوڑا سا آگے دکھاؤں تو یہ جو انٹیں لگی ہوئی ہیں ہماری جن کو ہم نانک شاہ انٹیں کہتے ہیں یہ بری اینٹیں ہیں یہ وہ والی ہیں جی دوستو یہ وہ اینٹیں ہیں جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اب امید ہے آپ کو کلیر ہوں گی یہ وہ تالاب کا view ہے ابھی تو خیر اس میں ٹو بل لگا کے کچھ اور ہی کیا جا رہا ہے یہ سامنے کھیت ہے ہمارے پنجاب کے ہمارے دھتی کے یہ سامنے کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ گرتوارہ ہے جو کہ اب بلکل ہی ابنڈینڈ ہے اور اس کے اندر بھی تو خیر کیا یہ سامنے کوئی ڈیرہ یا گھار ٹائی بنا ہوئے ہیں میں نے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بندہ موجود ہے تو ہم اس سے پرمیشن لے لیں اندر چلے جائیں لیکن خیر یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو آئیے میں چل کو اب آپ اس کی بلڈنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جو ہمارا کلچر اور ہیریٹیج ہے وہ کس طرح سے جو ہماری پارٹیشن تھی انیس سو سمتالیس کی اس کو اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے ہمیں ازادی مل گئی ہمارے پہلے دو ملک بنے پھر تین بنے انڈیا کے ہندوستان کے لیکن اس طرح کی عبادت کا ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہندو یا سکھوں کیوں یا انڈیا کے اندر مسلمانوں کی جو مساجز ہیں جو کہ ایسے حالات میں موجود ہیں تو ان کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یار کیا یہی ازادی تھی جو ہم نے لینے تھی اب دیکھیں یہ کس طرح کی ایک شاندار اپنے دور کی مارت ہے لیکن آج یہ بالکل ایک کھنڈر بنی ہوئی ہے یہ آئی تنک سو اس کا فرنٹ سائیڈ ہے جو اس کی مین انٹرینس ہوگی میں نے پہلا آپ کی اس کی بیک سائیڈ اور سائیڈ سے دکھائی تھی یہ اس کی جی بلڈنگ کی مین ہے میں بھی یہاں پہ جو ہے گرو گرند صاحب رکھی جاتی ہوگی اور دوسری جو مذہبی رسومات ہوں گی وہ ادا کی جاتی ہوں گی اب اس کے ساتھ اگر میں کوئی دائیں میں دکھاؤں تو کوئی کھیت وغیرے نظر آ رہے ہیں می بھی جو باقی اس کی سٹرکچرز ہیں وہ وقت بزرنے کے ساتھ سا تباہ ہو گئے ہوں گے تو پس میں یہ پھر بھی شکر ہے کہ یہ جو ان کے جانرز ہیں انہوں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے پھر بھی کہ بلڈنگ اب یہ مجھے لگتا ہے کسی یوز میں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے تو آپ سب لوگ یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اور اس کے لیے ضرور آواز اٹھائیں ہنکیو اللہ حافظ